بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے شکر الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ہے تو آج کا دی ولوگ جو سٹارٹ ہو رہے یہ میرے ہزبن کے فرینڈ ہے وہ پاکستان کی ایوے تھے اور وہ لے کر آئے تھے ہمارے لئے گفت اور بچوں کے لئے بھی چیزیں تو میں نے سوچا کہ چلو یہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں تو یہ جو ابراہیم اور اسماعیل ان دونوں کا ڈریس جو ہے نا وہ ایک جیزہ تھا اور بہت نائس تھا مطلب اس کی جو یہ شرٹ ہے یہ بلک چیک والی شرٹ ہے اور نیچیز کی جینز تھی بلک کلر کی تو انشاءاللہ پھر کسی دن یہ پناوں گی بچوں کو تو پھر وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور جو اس کا میٹیریل تھا وہ بھی مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تھا میں اس کے سپیشلی سردیوں کے لئے بہت زبردست قسم کی کپڑے تھے اور میرا یہ پلان تھا کہ میں ابراہیم کو یہ اس کی پارٹی تھی اس میں پنا کر بیج دوں گی لیکن ابراہیم جو ہے وہ بیمار ہو گیا تھا اور وہ اپنی پارٹی میں نہیں جا سکا تو اب پھر ہم انشاءاللہ پھر کسی دن پنائیں گے ابراہیم اور اسماعیل کو ساتھ تو میں آپ کے ساتھ وہ پکچرز بھی شیئر کر دوں گی بچوں کی اور ویسے کپڑے تو ہی بہت پیارے ہیں اور اسپیشلی جب آپ کے فرنڈز آپ کو گفٹ کر رہے ہیں تو وہ تو پھر اور بھی زیادہ پیارے ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں کی نا سیم جیس تھا اور مطلب ان کا جو اب سائز ہے وہ سیم سیم ہی ہوتا ہے لیکن اسماعیل کا جو تھوڑا سا سائز ہے وہ چھوٹا ہے اور ابراہیم کا مطلب ایک سائز بڑا ہوتا ہے تو میری طرف سے بالکل اے ون زبردست قسم کی کپڑے تھے یہ اس کے علاوہ جی کچھ اور بھی چیزیں تھی جو کہ میں ابھی آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتی ہوں یہ دونوں کی ساتھ ان کی بلیک کلر کی جینز تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے آج پلان کیا تھا کہ ہم لوگ جائیں گے ٹاؤن اور اس ٹائم با بھی گئے تھے بچے ابراہیم نرسٹی گیا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو اس کی یہ تھوڑی چی ویڈیو اپنا آکے تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اور ان چیزوں کو بھی سنبھال دیتی ہوں کیونکہ اتنے دن ہو گئے ہیں تو مطلب یہ چیزیں لائیں ہی ہیں تو پڑی ہوئی تھی میرا پلان یہی تھا کہ ابراہیم کو پناہ کر بھیجوں گی تو مطلب یہ بھی اوپن بھی ہو جائیں گی اور چیزیں سنبھال دی بھی جائیں گی تو اب بھی پھر میں ان کو سنبھال بھی دوں گی اور ساتھ چی اپنے آگے کام کی طرف بڑھیں گے ابراہیم جو ہے نا مطلب جب نرسٹی جاتا ہے تو اس کے بعد مجھے مطلب اپنا جو بھی کام ہو پلان کرنا ہو تو میں وہ اپنا کام پلان کر لیتی ہوں یا فور ایکزمپل مجھے اس کے بعد اگر ٹاؤن ہوئیرہ جانا ہے یا مجھے اپنی کسی بھی کام کی سلسل میں جانا ہے تو اتنی دیر میں میں ابراہیم کی آنے سے پہلے پہلے ابراہیم کی چیزیں ریڈی کر لیتی ہوں اس کا کھانہ ریڈی کر لیتی ہوں یا جو بھی اپنے معاملات ہیں چھوٹے موٹے کام میں وہ کر لیتی ہوں تو ابھی جی ہم لوگ چلتے ہیں ٹاؤن تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگ نوٹنگ میں ہیں اور یہاں پہ یہ کرسمس مارکیر یہ سٹارٹ ہوئی بھی ہے تو آپ کو پتہ یہ ہر سال یہاں پر ہوتی ہے اور ہم لوگ بھی ہر سال ہی جاتے ہیں لاسٹ بلاغ میں بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا تو آج بھی ہم لوگ یہاں پر گئے تھے ایکشلی میرا ٹاؤن میں کچھ کام تھا مجھے کچھ چیزیں بائے کرنی تھی مجھے کچھ ضروری چیزیں بائے کرنی تھی تو وہ مجھے لینے جانا تھا اور اس کے لیوہ میری ایک بلڈ اپوائنمنٹ تھی تو بلڈ اپوائنمنٹ سے ہو کر میں نے سوچا کہ چلو تھوڑی در بچوں کو ٹاؤن میں گمہا دیتے ہیں بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور مجھے اپنا کام کرنا ہے میں اپنا کام بھی کر لوں گی ماشاءاللہ بچوں نے یہاں پر بہت زیادہ انجوائی کیا ہے یہاں پر ایس اچ رائیڈ نہیں تھی دو سے تین رائیڈ تھی بچوں کے لیے تو ایس اچ رائیڈ نہیں تھی لیکن باقی یہاں پر کینڈیز وغیرہ کی سٹالز ہوتے ہیں باقی چھوٹے مٹے اور سٹالز ہوتے ہیں جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گی کرافٹس وغیرہ کے خیر بہرحال بچوں نے یہاں پر ماشاءاللہ سے بہت زیادہ انجوائی کیا تھا اور میں نے بھی اپنا کام آرام سکون سے کر لیا تھا تو ابھی چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف جیسا کہ آج آپ کو تھمدل سے پتا چل گئے ہوگا کہ جس چیز کے بارے میں بات کروں گی میرا چینل وائرل کیسے ہوا بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ میرا چینل جو ہے وہ رات تو رات جو ہے وہ وائرل ہو گیا ایسا نہیں ہوا میں بھی تقریباً تین آلموسٹ 3 یئرز ہو گئی ہیں میں یوٹیوب کیوں پر کام کر رہی ہوں میں نے اپنے پچھلے بھی کے ویلاغ میں بتایا تھا کہ میں نے اپنا جو مطلب اپنا جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے وہ سب سے پہلے میں نے اپنا ٹک ٹاک بنایا تھا اور میں نے ٹک ٹاک جو ہے وہ آلموسٹ 1 یئر میں نے ٹک ٹاک کے اوپر کام کیا تھا وہ بھی میں ایک شوکیہ طور پر کام کر رہی تھی اور اس کے بعد میں نے بنایا تھا اپنا یوٹیوب ٹک ٹاک کیوں چھوڑا تھا کیونکہ میرے ساتھ کچھ میری فرینڈسی جن کی ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو ہے نا وہ ایسے ہی ٹک ٹاک والے بین کر رہے تھے مجھے یہ تھا کہ میری بچوں کی جو پکچرز ہیں ویڈیوز وغیرہ ہیں تو وہ یوٹیوب پہ سیو رہیں گی اس وجہ سے میں نے اپنا یوٹیوب اکاؤنٹ بنا لیا تھا اور بس پھر جیسے میں ویڈیوز ڈالتی گئی اور شورٹس وغیرہ ڈالتی گئی تو میرا نا اس میں انٹرسٹ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا تو ساری بات ہے آپ کے انٹرسٹ کی اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ ضرور یوٹیوب پہ آگے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج آپ نے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو لگائی ہے اور آپ سو بوٹھیں گے تو آپ کی چینل کے اوپر ہزاروں اور ملین میں ویوز آئیں گے تو ایسا نہیں ہوتا ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ کی لگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن وہ کوئی مطلب سو میں سے کوئی ایک پرسنٹ ہوتے ہوں گے جن کے ساتھ ایسے ہوتا ہوگا ورنہ ایسے نہیں ہوتا آپ کو یوٹیوب کے اوپر آپ کو پراپر ٹائم دینا پڑتا ہے اور اس کے لئے بھی یہ کافی لمبا پراسس ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے میں بہت بہت ٹائم میں ویڈیوز لگاتی رہی ہوں لیکن مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا کافی زیادہ سرچ کرنے کے بعد کچھ فرنڈز نے ہیلپ کی تو پھر مجھے پتا چلا ہے کہ ہاں بھئی یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ آپ نے ویڈیو کی اوپر اپنے کی ورڈز لگانے ہیں آپ نے ڈسکرپشن لکھنی ہیں آپ نے تھم نیل بنانا ہے تھم نیل تو چلے میں بنا لیتی تھی لیکن میں ایسا تھم نیل نہیں بناتی تھی کہ کوئی میرے تھم نیل سے کوئی میرے تھم نیل دیکھ کے میری ویڈیو دیکھے گا ٹھیک ہے یا میں پہلے اپنے چینل کے اوپر کی ورڈز نہیں لگاتی تھی میں سوئی تھی کہ نہیں یہ ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں کی ورڈز سے کیا ہوتا ہے لیکن آپ کے جو یوٹیوب کی ارننگ ہے آپ کے ویڈیو کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں تک آگے آپ کی ویڈیو پنچھ آئے جاتی ہے وہ سب کچھ آپ کی کی ورڈز کی اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کی ڈسکرپشن کی اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے تو میں یہ ہی کہوں گی کہ جب بھی آپ ویڈیو لگائیں تو آپ اپنی ویڈیو کے بارے میں جو آپ جس ٹاپک پہ آپ نے ویڈیو بنائی ہوئی ہو آپ وہ جو ہے آپ اس میں کی ورڈز ضرور لگائیں ویڈیو میں فار اگزمپل اگر آپ کوکنگ کی ویڈیو لگا رہے ہیں تو آپ نے ارتز جو ہیں وہ کی ورڈز ضرور ککنگ کے لگانے ہیں یہ جیسے ابھی میں ٹاؤن گئی ہوئی ہوں تو جیسے کہ میں ابھی ٹاؤن گئی ہوئی ہوں تو میں اپنی ویڈیو میں جو اپنے ٹائٹل ہے وہ بھی اس چیز کے ریلیٹر لگاؤں گی اور ڈسکرپشن میں بھی لگاؤں گی تاکہ فار اگزمپل اگر کسی کو یہ ٹاپک سرچ کرنا ہو تو کی ورڈز بھی اسی ٹاپک کے لگاؤں گی تاکہ اگر کسی کو یہ فار اگزمپل کوئی سرچ کر رہا ہو نوٹنگم کرسیمس مارکیٹ تو جب میں کی ورڈز یہ لگاؤں گی تو یوٹیوب والے پھر انہی لوگوں تک میری ویڈیوز پہنچ آئیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اپنے چینل کی اوپر میرا جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ آپ شورٹس لگائیں آپ کا جو بھی کانٹینٹ ہے آپ شورٹس لگائیں میری بہت سی فرینڈز ایسی ہیں جن کے چینل دیمونیٹائز ہوئے ہیں ان کے چینل دیمونیٹائز ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ شورٹس لگا رہی تھی لیکن وہ یا تو ٹک ٹاک سے شورٹس لے کر لگا رہی تھی یا فیس بک سے بے شک وہ ان کی اپنے شورٹس تھے لیکن وہ انہوں نے وہی شورٹس جو ہیں وہ کاپی کر کے یوٹیوب پہ لگائے تو ان کے چینل دیمونیٹائز ہو گئے تو آپ لوگوں نے یہ غلطی بلکل بھی نہیں کرنی آپ نے اگر شورٹس لگانے ہیں تو وہ آپ کے مطلب وہ آپ نے صرف یوٹیوب کے لیے شورٹس بنانے ہیں مطلب بے شک آپ نے اسی کیمرے سے آپ وہ والے بعد میں آپ ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کر دیں لیکن آپ نے وہ آپ کے شورٹس آپ کے اپنے ہونے چاہیں گے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی بھی سلیبریٹی کی کوئی بھی وائرل چیز ہے تو وہ آپ اٹھا کے اپنے چینل پہ لگا لیں اور آپ یہ سوچیں کہ اس سے میرے چینل کے اوپر ویوز آئیں گے اب وہ آپ کے چینل کے اوپر وقتی دور پر ویوز تو آ جاتے ہیں لیکن آپ کا چینل جو ہے وہ ڈی منٹائز کر دیتا ہے یوٹیوب اور شورٹس کو وائرل کرنے کی ٹریک یہ ہے کہ آپ اپنے چینل کے اوپر دن میں کم از کم چین سے سات شورٹس لگائیں اور ریگولر بیس پہ لگائیں ایسی نہیں کہ میں نے آج ایک شورٹ لگا دیا تو اس کے بس میں اس کو لگا کے بھول جاؤں اور کہوں کہ اب میرے چینل کے اوپر ویوز آ جائیں گے ایسے نہیں کرنا آپ شورٹ لگائیں اور ملتب ایک دن میں آپ سکس تو سیون شورٹس لگائیں ان میں سے آپ کے دو سے تین شورٹ ضرور وائرل ہوں گے وائرل ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے چینل کے اوپر اچھے ویوز آ جائیں گے سٹارٹ میں میرے بھی دو سے تین ہزاراتے تھے لیکن جیسے جیسے میں لگانا شروع ہوئی اور میں لگاتی رہی کانٹینیوزلی میں لگاتی رہی تو اب الحمدللہ میرے چینل کے اوپر شورٹسی اچھے ویوز آ جاتی ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری اس ویڈیو سے ضرور کچھ نہ کچھ ہیلپ ملے گی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پر ہی لائک ویڈیو کو کر دی رہے ہیں تو یہاں پر جی میں نے جیسے بتایا میں آئی وی تھی ٹاؤن تو ابھی میں جا رہی تھی میرے سپرنچ میں ہیں وہ بچوں کو لے کے تھوڑا سا بائٹ کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں اپنی چاکے مجھے تھوڑی پر جو چیزیں لینی ہے میں جلدی سے وہ چیزیں لے ہوں اچھا ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے میرے پاس ایک ویڈیو بنانے کے لیے ایک ٹرائپور سٹینڈ تھا جو کہ بہت چھوٹا سا تھا اور وہ میں نے لیا تھا ایس جسے لیا بھی کوئی تھا ٹین پاؤنڈ کا ہاں مجھے کچھ یاد آتا ہے وہ میں نے ٹین پاؤنڈ کا لیا تھا اور مطلب وہ بہت چھوٹا سا تھا تو وہ نارمل ولوگنگ کے لیے مطلب آپ کہیں پہ آپ نے کچھ تھوڑا بہت شیورٹ کرنا ہو وہ اس کے لیے بہت زیادہ اچھا تھا لیکن مجھے اس سے تھوڑا سا کوئی اچھا چاہیے تھا اور دوسرا یہ ہے کہ میرا وہ والا ٹرائپور سٹینڈ ٹوٹ گیا تھا تو اب تو مجھے ہر حال میں نیا لینا ہی لینا تھا تو اس وجہ سے میں آج ٹاؤن گئی ہوئی تھی مجھے اپنا ٹرائپور سٹینڈ لینا تھا اس کے علاوہ ایسے تو ہوئی نہیں سکتا کہ ہم پرائم آگ جائیں اور وہاں سے کچھ لے کرنا ہے تو یہاں پر میں نے لی تھی تھوڑی بہت چیزیں جو کہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں پہلے جی یہ والے میں نے آئی شیئرز لیے تھے اور ساتھ جیولری تھی یہ والی جیولری جو ہے چیزیں نہیں یوز کرتی لیکن مجھے دیکھتی میں بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی تو پھر میں نے بس یہ لے لی اس کے علاوہ میں نے ایک اور لیا ہے جو کہ وہ آئی تنگ سیٹ آف سکس پیرز کا تھا اور وہ بھی بہت نائس ہے تھا مطلب اس میں چھوٹے جو ہیں وہ توپس جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تھے اور بڑے والے بھی تھے تو یہ بھی بہت زیادہ نائس تھی یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ نائس ہے اور ای تنگ ان کی پرائز جو ہے ایک ہی ٹو فیفٹی تھی اور اس کی شاید ٹری فیفٹی تھی مطلب اس کی پرائز بہت زیادہ ریزنیبل تھی تو اگر آپ نے مطلب کہیں فنکشن پر جانا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے تو اس کے لیے یہ مجھے بہت زیادہ بیسٹ لگیا ہے اور اسپیسٹی میں جو ہوں نا میں بہت زیادہ ہائیوی چیزیں پہن بھی نہیں سکتی تو یہ بہت زیادہ لائٹ ویڈ تھی اور یہ جو مطلب بڑے والے بھی ہیں اس کے لیے بھی ایک پروپر انہوں نے ایک اٹیچ کیا وہ تھا جو کہ بہت زیادہ آپ کے کانوں کو ہیوی نہیں لگے گا اچھا اس کے علاوہ جو میں نے لی تھی یہاں سے یہ آئی شیئرز اور یہ آئی شیئرز بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے مطلب بہت چھوٹو سے تھے کیور سے تھے تو یہ ہے کہ اگر آپ نے بیگ کو خیرہ میں رکھنے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت زیادہ اچھے ہیں اس کے کلرز بھی بہت زیادہ نائس تھے میں تو خیرہ بیگ میں یہ چیزیں بلکل بھی نہیں رکھتی اور میں یوز بھی بہت کام کرتی ہوں اچھے جو یہ والے ہیں ان کی پرائز جو ہے وہ 250 تھی اور جو دوسرے والے تھے وہ 6 پاؤنڈ کے تھے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میرر ہے تو اگر آپ نے بیگ میں رکھنے کے لیے اگر آپ سکول کالیج گئیں گے اور آپ نے اپنے سوری سکول کالیج میں تو آپ یوز نہیں کر سکتے اگر آپ لیکن کی آفیس غیرہ میں جانے اور اپنے بیگ میں رکھنا ہے تو اس کے لیے یہ بہت اچھا تھا اچھا یہ نا ابراہیم کی پاس ایک پزل تھا اور یہ صبح سے نا یہ بس میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ ماما مجھے اس کو بنا کر دو مجھے اس کو بنا کر دو اور وہ جیسی سویا ہے نا تو سو کر اٹھا ہے تو پھر وہ لے کر آگئے کہ ماما where is my fire truck تو یہ آخر کار پھر ہم نے اس کو بنا لیا تھا اور مطلب یہ ابراہیم بہت خوش ہوا ہے تو اگر آپ کو بچوں کی ایکٹیوٹیز کے لیے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بچوں کی ایکٹیوٹی کے لیے کچھ چیز لینی چاہیے تو i think یہ best ہے مطلب اس سے یہ ہے کہ بچے تھوڑا بہت learn بھی کرتے ہیں اور ساتھ ان کی brain development بھی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ اسے جی ابراہیم کو یہ بہت اچھا لگا تھا ابراہیم نے enjoy کی ہے میں نہیں تھا تھوڑی بہت ابراہیم بھی help کر رہا تھا پر بہت مشکل سے بنایا تھا لیکن آخر کار یہ بن گیا تھا کیا کھانا ہے میں نے دن کو بنایا تھے چنے جو کہ میرا بکول بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا تو اس میں کہتے ہیں کہ چلو ایسا کٹنے کے پیزا لے کر آتے ہیں تو بس ابھی ہاں پر ہم لوگ کھائیں گے اپنا پیزا اور آپ لوگ بھی میرے ساتھ enjoy کریں i hope آپ لوگوں کو میرا آج بلوگ ضرور اچھا لگ ہوگا اچھا لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنی دعا میں یاد رکھنا آپ لوگ دیر سر پر شکریہ اللہ حافظ